موسیقی ہمارا یہ کورس ہے اگریکلچرل بائیو ٹکنالوجی کا اس میں ہمارا پریکٹیکل نمبر ون ہے پریپیریشن آف ایمیس میڈیا ایمیس میڈیا کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں یہ دیکھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گروہ میڈیا کیا ہوتا ہے اور گروہ میڈیا کا پرپس کیا ہے جب بھی ہم نے لیبورٹری کی کنٹرول کنڈیشن میں سٹڈی پرپس کے لیے کسی بھی بیکٹیریا مایکرو آرگینزم یا لیونگ سیل جیسے کہ پلانٹ آنیمل یا پھر کسی فنگل سیل کو گروہ کروانا ہو اس کے لیے ہم گروہ میڈیا یوز کرتے ہیں گروہ میڈیا کے اندر وہ تمام نیوٹرینٹس اور کیمیکل کانسٹیٹوینٹس پریزن ہوتے ہیں جو کسی بھی مائکروب یا لیونگ سیل کی گروہ کو سسٹین کرنے کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں گروہ میڈیا جو ہم لیبز میں یوز کرتے ہیں اس کی two physical forms ہوتی ہیں solid گروہ میڈیا and liquid گروہ میڈیا liquid گروہ میڈیا کو ہم بھروت کے نام سے چانتے ہیں solid گروہ میڈیا کو پریپیر کرنے کے لیے ہم اپنے پریپیر میڈیا کے اندر یعنی بھروت کے اندر ہم ایک ایسا کانسٹیٹوینٹ ایڈ کرتے ہیں جس کو ہم اگر کہتے ہیں اگر ایک ایسا پولیس اکرائیڈ ہے جو ریڈ الگ سے ڈرائیڈ کیا جاتا ہے اگر استعمال کرنے کی کچھ وجوہات ہیں ان میں سے پہلی تو یہ کہ اگر ایک ایسا پولیس اکرائیڈ ہے جسے مائکرو آرگینسمز نیوٹریئنٹ کے طور پر یوٹلائز نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ اگر ہائی ٹیمپریچرز پر ملٹ کرتا ہے اور ان ٹیمپریچرز پر اپنی سالیڈیٹی کو مینٹین رکھتا ہے جو ٹیمپریچرز کسی بھی لیونگ سیل کی گروت اور مینٹیننس کے لیے ضروری ہیں اگر میڈیا کو بنانے کے ہم تین فارمز میں بناتے ہیں اگر پلیٹس کی فارم میں اگر ڈیپس کی فارم میں اور اگر سلانٹس کی فارم میں اگر پلیٹس کی فارم میں بنانے کے لیے ہم اس طرح کی پیٹرڈ ڈشز میں اپنے میڈیا کو پور کرتے ہیں جبکہ اگر سلانٹس اور اگر ڈیپس بنانے کے لیے ہم ٹیسٹ ٹیوبز کے اندر اپنے میڈیا کو پور کرتے ہیں اور سالیڈیفائن ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں کیمیکل کانسٹیٹوینٹس کی بیس پہ ہم میڈیا کو ٹو کٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں نمبر ون کمپلیکس میڈیا یا جسے رچ میڈیا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا میڈیا ہوتا ہے جس کے کیمیکل کانسٹیٹوینٹس کی اگزیکٹ کمپوسیشن اننون ہوتی ہے اس کی اگزیمپل ہے ایسا میڈیا جس میں بلڈ یا پھر یا پھر یسٹ ایکسٹریکٹ ایڈ کیا جاتا ہے اور ایل بی اور تی ایسی میڈیا اس کی اگزیمپلز ہیں سنثیٹک میڈیا سنثیٹک میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جس کو اس طریقے سے فارمیلیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے کیمیکل کانسٹیٹوینٹسی کمپوسیشن نون ہوتی ہے اور ان کی ایکسیکٹ پونٹیٹیز بھی نون ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں ایمیس میڈیا کے اوپر ایمیس میڈیا کو ہم کیوں بناتے ہیں اور کس پرپس کے لیے ایمیس میڈیا یوز کرتے ہیں ایمیس میڈیا پلانٹ ٹیشو کلچر میں یوز کیا جاتا ہے پلانٹ ٹیشو کلچر ہے کیا پلانٹ ٹیشو کلچر ایسی سیٹ اف ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم پلانٹ سیل ٹیشوز یا آرگنز کو گرو اور منٹین کرواتے ہیں یوشلی پلانٹ ٹیشو کلچر لارڈ سکیل پہ مائکرو پروپگیشن کے لئے یوز ہوتا ہے مائکرو پروپگیشن میں ہم پلانٹ کے کلونز کو پروڈیوز کرتے ہیں یعنی آئیڈنٹیکل کوپیز کو پروڈیوز کرتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پلانٹ ٹیشو کلچر کی اپلیکیشنز کیا ہیں پلانٹ ٹیشو کلچر کی پہلی اپلیکیشن تو یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کسی پلانٹ سپیشی کو پریزرف کرنا ہو اس وقت ہم پلانٹ ٹیشو کلچر ٹیکنیک یوز کرتے ہیں نمبر ٹو جب ہم نے سمال ٹائم فریم کے اندر لارڈ نمبر آف پلانٹس کو پروڈیوز کروانا ہو اس وقت یوز کیا جاتا ہے نمبر ٹری جب ہم نے سمال سپیس کے اندر لارڈ نمبر آف مچور پلانٹس کو پروڈیوز کرنا ہو اس وقت نمبر فور کسی بھی پولینیٹر یا سیڈز کی اپسنس میں اپنے پلانٹ کو پروڈیوز کروانا ہو اس وقت پلانٹ کی identical copies یعنی clones کو produce کروانا ہو جو جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں micro propagation اس وقت plant issue culture کو use کیا جاتا ہے نمبر 5 disease pre plants کو produce کروانے کے لیے یعنی جب بھی ہم نے laboratory کی control اور sterile condition میں کسی plant کو produce کروانا ہو جہاں پہ disease manifestation یا disease transmission کی chances کم سے کم ہو اس وقت ہم plant issue culture techniques کو use کرتے ہیں نمبر 6 جب بھی ہم نے کسی genetically modified plant cell یا tissue سے whole plant to regenerate کرنا ہو اس وقت plant tissue کو tissue culture technique کے لیے prepare کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں sterilize environment required ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایک laminar airflow cabinet کے اندر ملتا ہے laminar airflow cabinet کے اندر HIPAA filters provided ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی contamination اس environment کے اندر enter نہیں ہو سکتی اس کے سارے environment کو پہلے ہم UV light سے sterilize کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ethanol کے ساتھ spray کرتے ہیں جس کی وجہ سے تمام surfaces جو اس کے اندر ہوتی وہ sterilize ہو جاتے ہیں sterilize کرنے کے بعد ہم اپنے plant tissue کو surface sterilize کرتے ہیں اور اس کو ایک sterilized growth medium کے اوپر place کر دکتے ہیں growth medium کا بہت ہی important role ہوتا ہے plant کی morphology پہ جو ہمارے initial x plant سے grow کرے گا for example growth media کے اندر جو ammonium salts ہوتے ہیں اور جو plant hormones ہوتے ہیں وہ morphology کو بہت زیادہ effect کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم auxins کی concentration کو میڈیا کے اندر increase کر دیں تو root proliferation بہت زیادہ ہوگی اور اسی طرح اگر ہم cytokine concentration کو increase کرتے ہیں تو shoots زیادہ proliferate کرنے لگ جائے گی اسی وجہ سے ہم balanced amount of hormones کو use کرتے ہیں تاکہ ایک unorganized mask رو کرے جسے کہ ہم callous کہتے ہیں callous کی morphology کو ہم sub-culturing اور excision کے ساتھ modify کرتے جاتے ہیں اپنے desire کے حساب سے for example شروع میں ہمیں زیادہ root proliferation required ہوتی ہے اس وجہ سے جتنے بھی shoots grow کریں گی ان کو ہم excise کرتے جائیں گے scissors کے ساتھ اور roots کو ہم auxin containing media کے اوپر place کر دیں گے place کرنے کے بعد جب وہ ان کی growth further increase ہوگی تو ان کو pots کے اندر shift کر دیا جائے گا جہاں پہ ان کو پھر incubation دی جائے گی 25 to 30 degrees celsius کے لیے for about 1 to 2 days اور پھر ان کو grain house میں دوسرے normal plants کے ساتھ shift کر دیا جائے گا جہاں وہ normally grow کریں گے MS media کے ساتھ اس کے box کے اوپر جو number دیا گیا ہوتا ہے وہ وہ indicate کرتا ہے sucrose concentration for example MS zero indicate کرتا ہے کہ میڈیا کے اندر کوئی sucrose present نہیں ہے اور MS 20 سے یہ indicate کرتا ہے کہ میڈیا کے اندر 20 gram per litre sucrose present ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے consumable items کی طرف کیونکہ ہم نے ساری چیزوں کو sterilize کرنا ہے autoclave کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی تمام glass bears کو wrap کر کے autoclave کرنا ہوا جس کے لیے ہمیں کچھ wrapping papers اور autoclave tape required ہیں لیے ہمیں کچھ احساس 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 100 to 200 microliter piper tips 1 ml piper tips disposable syringe parafilm disposable petri dishes falcon tubes aluminum foil autoclave distilled water syringe filters nylon filters 100 ml measuring cylinder glass stirrer 250 ml alan meyer flask 1 ml coffee 1 ml oil oil 1 ml oil oil 1 ml oil oil 1 ml oil 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 سکروز کیونکہ ہم ایمیس 30 پرپیر کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہمیں سکروز ریکوائیڈ ہے سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ اپنے سلیوشن کی پی ایج کو سیٹ کرنے کے لیے سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ ہم یوز کریں گے اس کا ون مولر سلیوشن پرپیر کریں گے اور پھر ہم اس کو اپنے میڈیا کے اندر یوز کریں گے انوسیٹال انوسیٹال ایک پلانٹ گروتھ ریگیلیٹر ہے نیفتالین ایسیٹک ایسیڈ جو کہ ایک پلانٹ ہارمون ہے انڈال ایسیٹک ایسیڈ روٹ انڈیوسنگ پلانٹ ہارمون 2,4D 2,4D ایک ہر بیسائیڈ اور دی دیفرنسییشن ہارمون ہے جو گروتھ کو سپورٹ کرتا ہے بنزیل امانوپیورین بنزیل امانوپیورین کلاس سائٹو کانینز کا ہارمون ہے جو کہ شوٹ پرولیفریشن میں رول پلے کرے گا ہائیمین ایچ سی ایل ہائیمین ایچ سی ایل ہمارا ایک ایسینشیل پلانٹ وائٹیمن ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ورکنگ پینچ کی طرف جہاں پہ ہم میڈیا سالٹس کو وے کریں گے اور اپنا میڈیا پرپیر کریں گے انیچیلی ہم نے ہنڈرڈ ایمل واتر میں اپنے سالٹس کو وے کر کے ڈیزولپ کرنا ہے اور بات میں ہم وولیم ریز کریں گے اپنے ریکوائیڈ وولیم تک جو کہ ٹو ہنڈرڈ ایمل ہم بنانا چاہ رہے ہیں وان لیٹر میڈیا بنانے کے لیے انسٹرکشنز میڈیا باکس کے اوپر گیون ہوتی ہیں کیونکہ ہم ٹو ہنڈرڈ ایمل میڈیا سنتیسائز کریں اس لیے ہم اس حساب سے کیلکلیشنز کر کے میڈیا سالٹس کو وے کریں گے موسیقی موسیقی ہم نے اپنا ایم ایس سالٹ کو میڈیا کر لیا ہے اب ہم ہنڈر ایمل آف واتر میں ڈیزولپ کریں گے اس کے بعد ہم اپنی سکروز کو میڈیا کریں گے موسیقی ایمل میں ایم ایس ٹوینٹی کو پرپیر کرنے کے لیے ہمیں سکس پرام اپس سکروز ریکوارڈ ہیں موسیقی 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 اور بعد میں وولیم کو ریکوائیڈ وولیم تک انکریز کر لیں گے بائی ایڈنگ مو وارڈر سالونڈ کے اندر سلیوت مکس کرنے کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ کو ڈال کے اس کو مکس کرتا جاتے ہیں جب تک کہ ایک ہموجینل سلیوشن مکس نہ ہو جائے اب ہم اس کے اندر سکروز کو مکس کر رہے ہیں جیسے ہی پہلی اماؤنٹ مکس ہو جائے اور ہمارے پاس یونیپورمٹی آ جائے تو ہم مور سلیوت ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو اس وقت تک مکس کرتے ہیں جب تک کہ ایک لیئر سلیوشن اپٹین نہ ہو جائے اگر ہم ایڈ کریں گے موسیقی موسیقی اب ہم اس میں نیکس ٹھنگ ریلینٹ ایڈ کریں گے جو ہم نے پریوے کیا ہوا ہے موسیقی موسیقی اور سیم مکسنگ سٹریڈج کو یوز کریں گے موسیقی 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 اس کو ہم نے فور ہارمونز جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں ان سے بنایا ہے اس کے اندر اندر انڈال ایسیٹک ایسیڈ نیفتھلین ایسیڈ بنزائیل امانوپیورین اور 2,4-D پرسن ہے 250 میڈیا کے اندر according to the instructions ہم 250 مکرولیٹر اس ٹاک کا ایڈ کریں گے موسیقی اس کو ایک جنتل مکسنگ دیں گے موسیقی اس ٹیچ پہ ہم نے اس کے اندر صولیڈیفائی کرنے کے لیے 4 گرامز آف ایگر ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں میڈیا پلیٹس چاہیے اس مجھے سے ہم اندر ایگر ایڈ کریں گے جو ہمارے میڈیا کو صولیڈیفائی کر دے گا ایگر کو یہاں میں نے پہلے سے بے کر کے رکھا ہے میں اپنے میڈیا کو ہارٹ پلیٹ پہ رکھتی ہوں تاکہ اس کا ٹیمپریچر ریز ہو جائے اب اس کے اندر ہم ایگر ایڈ کریں ہارٹ پلیٹ کے اوپر میکس کرنے کے بعد ہم اس کو کچھ ٹائم دیں گے تاکہ یہ ینیفارملی ہیٹ ہو جائے میڈیا کے ہیٹ اپ ہونے کے بعد ہم اس کو اوپر سے اس کے مارک کو کلوز کر دیں گے کورٹن اور الومینم فوائل سے کیونکہ آگے ہم نے پردر میڈیا کو سٹرلائز کرنا ہے آٹوکلیف کے اندر آٹوکلیف کے اندر ہم ٹوینٹی مینٹس کے لیے میڈیا کو سٹرلائز کریں گے آٹوکلیف کے اندر ہم ٹوینٹی مینٹس اس کے لیے میں کورٹن پلگ اندر انزرٹ کر دیتی ہوں ہم نون ایڈزوربنٹ کورٹن پلگز یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ایلومینم فوائل کے پیسے اس کے ماؤت پو کلوز کر دیتے ہیں اب ہم اپنے میڈیا کو آٹوکلیف کے لیے رکھ دیتے ہیں ہم نے اپنا میڈیا سٹرلائز کر لیا ہے اب اس کو ہم سٹرلائز انوارمنٹ میں لے آئے ہیں جہاں پہ ہم پورنگ کریں گے اور اس کے لیمیندر ایر فلو کے اندر ہیپا فیلٹرز کی وجہ سے کسی بھی قسم کی کنٹامینیشن نہیں ہوتی کیارفولی ہم اپنے ایلومینم فوائل کو اس سے ریمووک کریں گے اور کورٹن پلگ کو اس سے باہر نکال دیں پیٹری ڈش کی بلکل کورنر سے میڈیا پور کرنا سٹارٹ کریں گے اور جیسے ہی پیٹری ڈش کی سرفیس فل ہو جائے ہم میڈیا پور کرنا پن کر دیں گے مینیمم ٹوینٹی ایمل میڈیا پیٹری ڈش کے اندر پور کیا جاتا ہے اب اس کو ہم ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ سولیڈیفائی نہیں ہو جاتا اس کو اوپن پوزیشن میں ہی رکھا جائے گا اور لیمینر ایئر پلو کے ہیپا فلٹرز کو آن رکھا جائے گا میڈیا کو سولیڈیفائی ہونے کے بعد ہم 37 ڈگری سیلسیس پہ انکیوبیٹ کروائیں گے اس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے میڈیا کے اندر کسی قسم کی کنٹامینیشن کو گروہ نہیں کر لیں اگر ہماری میڈیا پلیٹس بلکل کلیئر ہیں تو ہم ان کو ون ویک کے لیے میکسیمم ون ویک کے لیے فور ڈگری سیلسیس پہ سٹور کر سکتے ہیں لیکن آئیڈیلی ہم اپنے میڈیا کو 24 آورز کے بعد پلان ٹیشن کلچر ٹیکنیکس کے لیے فردر یوز کر لیتے ہیں اپنے میڈیا کو پیٹر ڈش میں پور کرنے کے بعد باقی ریسٹ آب دے میڈیا ہم فوراں سے کور کر دیتے ہیں اب ہم کچھ ٹائم دیں گے اپنے میڈیا کو تاکہ وہ سولیڈیفائی ہو سکے ہماری پلیٹس یہاں پہ سولیڈیفائی ہو چکی ہیں اور ہمارے پاس ایمیس بیڈیا اگر پلیٹس پرپیرڈ ہیں اب ہم اس کو پیرافیلم کر دیں گے پیرافیلم کرنے سے کسی بھی قسم کی کنٹامینیشن اینٹر یوزیلی نہیں ہو پاتی ساتھی ہم اپنی میڈیا پلیٹس کو لیبل کر دیتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ اور کون سا میڈیا ہے یہ بھی ہم اپنی پلیٹس پر منشن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی میڈیا پلیٹس کو 37 ڈگریس سیلسیس پر 24 آورز کے لیے انکیوبیٹ کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کسی قسم کی کنٹامینیشن جیسے کہ بیکٹیریال یا فنگل گروہ تو نہیں آتی اس کے بعد ہمارا میڈیا ریڈی ہوگا یوز کرنے کے لیے ہم اپنے پلانٹ لیٹس ایکس پلانٹ کلچر کو اس پر گروہ کروا سکتے ہیں یا پھر فردر اگر ہم نے پورن سی یوز نہ کرنا ہو تو 4 ڈگریس سیلسیس پر میکسیمم 3-4 ڈیس کے لیے رکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی